بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسلام علیکم ہمارا ایتھیکل پریکٹسز کا جو پروگرام چال رہا ہے اب آج اس کا آخری سیشن ہے اور آخری سیشن میں جو لیسن تھا ہمارا وہ ایتھیکل پریکٹسز کے اوپر جو ایتھیکل گائیڈ لائنز ہیں ایمپرائیز کو دی جا سکتی ہیں اس کے ہم نائن آسپیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کا جو تین پارٹس تھے ایک ہم نے پہلے پارٹ میں آخری لیسن کے تین پارٹس تھے دو پارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور آج اس کا تھری آف تھری آخری بالکل پارٹ ہے اور ابھی تک ہم نے جو دس لیسن کیے ہیں ان کی ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں ہم نے انٹرڈکشن ٹو ایتھیکل پریکٹس پر بات کی کی پرنسپلز اور دیٹ انفلنس ڈیسیجن اس پر بات کی پروفیشنلزم پر بات کی پروفیشنلزم ای ایچ آر پر بات کی انویسٹرز کیا چاہتے ہیں ایچ آر سے ان پر بات کی ورک پلیس لینزز کا لیسنس تھا لیسن سیون ہمارا ڈیفرنسییشن بیٹوین ایمبیشن اور ریالٹی تھا لیسن ایٹ میں ہم نے ان فیکٹرز پر بات کی جو کہ ان ایتھیکل یا ایتھیکل پریکٹسز کو انفلونس کرتے ہیں اور لیسن نائن میں ہم نے ایتھیکل پریکٹسز اور ایچ آر کے رول میں بات کی لیسن ٹین میں ہم نے ایتھیکل کلچر اور چینج مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی اور لیسن گیارہ جو کہ یہ آخری لیسن ہے چل رہا ہے ہمارا اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ان گائیڈ لائنز کے اوپر جو کہ ایمپلائیرز استعمال کر کے اپنی ایتھیکل پریکٹسز کو پرموٹ کر سکتے ہیں یا ایتھیکل پریکٹسز کا ایک فریمورک کریٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم نو آسپیکٹس پہ بات ہم نے کرنی تھی اور ابھی تک ہم چھے پہ کر چکے ہوئے ہیں اور آج ہمارا اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے اور اس کے اندر جو تین ایریاز ہیں ہم نے جن پہ بات کرنی ہے وہ ویسل بلوئنگ ہے جس کو سپیکنگ اپ بھی کہا جا سکتا ہے اکاؤنٹی بلیٹی ہے اور کمیونکیشن ہے یہ جو پروگرام ہے ہمارے سارے اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو ریسورسز استعمال کیے ہیں اس میں سی ای پی ڈی کے ریسورسز ہیں ہارورڈ بزنس ریو کے ہیں ایچ ایر گریپ وائن کے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ میرا پرسلل ایکسپیڈنس ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا اس کے اندر شامل ہے تو جو پہلا ہے ہمارا آج کے سیشن میں ویسل بلوئنگ اور سپیکنگ اپ ویسل بلوئنگ ہوتی کیا ہے ویسل بلوئنگ ایک نورمل جو ٹرم ہے استعمال کی جاتی ہے وہ اس نظریت سے استعمال کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان لافل ایکٹیوٹی ارگنائزیشن میں ہو رہی ہو ان ایتھیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہو ایسی ایکٹیوٹی جو کہ باقی تمام لوگوں کو خراب کر سکے یا ارگنائزیشن کے کلچر کو خراب کر سکے یا جس میں کسی قسم کا غیر اخلاقی اور غیر ایسا کام جو کہ الیگل ہو وہ ہو رہا ہو اور کوئی اس میں سے کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کے اس کے اوپر بات کر دے اور اس کا کہتے ہیں بھانڈا پھوڑ دے تو وہ ویسر بلوئنگ کہلاتی ہے پروائیڈنگ فیسیلیٹی ارگرائزیشن میں ایتھیکل ایکٹیوٹیز وہ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اپرچنوٹی کریٹ کی جائے ایک تو ویسر بلوئنگ کی پولیسی کریٹ ہو اویلیبل ہو اور اس کے علاوہ سپیکنگ اپ کی پولیسی جو ہے وہ اویلیبل ہو سپیکنگ اپ اور ویسر بلوئنگ میں فرق تو خیر اس طرح سے نہیں ہے لیکن ویسر بلوئنگ is basically a technical term اور سپیکنگ اپ اگر ہم نارملی آواز الفاظ میں بات کریں اور ایچ آر کے حوالے سے بات کریں تو ایچ آر میں لوگوں ایچ آر کا کام بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو یہ اپرچنوٹی کریٹ کریں تاکہ وہ فیر لیس ہو کے فیر لیس ہو کے اپنی کوئی بھی بات کر سکیں سپیک اپ کر سکیں اور جب لوگوں کو یہ فیر نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ پڑے گا ان کے بولنے کے اوپر جب وہ بولیں گے تو ان کے بولنے کی وجہ سے ان کے کیریئر پہ یا ان کے کام کرنے کے دوران کوئی برا ایمپیکٹ پڑے گا تو وہ ضرور بولیں گے اور وہ ایسی بات بھی آپ کو بتا سکتے ہیں جس سے ارگنیزیشن کا فائدہ ہوگا اور نورملی ایسی باتیں ہوتی ہیں اگر ارگنیزیشن کھلے دل کے ساتھ یہ اپرچنیوٹی کریئٹ کرے لوگوں کے لیے تو اوور دے یئرز ارگنیزیشن کا بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس میں اس قسم کی ایتھیکل ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہونے کا ایتھیکل ارگنیزیشن بننے کا بہت بڑا امکان ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اچھی کام کرنا چاہتے ہیں یہ ہم نے پچھلے لیسنس میں دیکھا کہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئر کو بنانا چاہتے ہیں اچھی پروڈکٹیوٹی شو کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ان کو فیر ہوگا اور ان کو کسی قسم کی فیرنس اور جیسٹس نہیں ملے گا تو وہ پھر چپ کر جائیں گے اور ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ ارگنیزیشن میں جب وہ لوگ جو کہ بہت کانٹریبوٹ کرتے ہیں اگر وہ چپ کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے والے ہیں اور اورگنیزیشن کی برے بقت آ چکے ہیں پھر جو باکی ریٹیلز ہیں وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں you can study that ہوتا کیا اگرانیزیشن میں there are low level of levels of confidence in the workplace to challenge practices and policies لوگوں میں confidence نہیں ہوتا کیونکہ اندر fear ہوتا ہے negative responses on employee service give insight into speaking up issues there is a lack of there is a lack of a resource or channel to raise health and safety concerns لوگوں کے پاس opportunities نہیں ہوتی کہ ان کے پاس ایسا platform نہیں ہوتا جہاں پہ وہ speaking up speak up کر سکے کسی قسم کا safety کا issue health کا issue یا اس کے علاوہ کوئی performance کے issues بھی confidentiality agreements focus on the needs of the employer rather than the these agreements may be essential but should not ignore your employees rights ٹھیک ہے جو non-NDAs ہوتے ہیں non-disclosure agreements ہوتے ہیں confidentiality agreements اس میں employees کا بھی right ہونا چاہیے innappropriate comments from disgruntled employees may appear اب جب آپ organization میں whistleblowing نہیں ہوگی speaking opportunities نہیں ہوگی یہ اوپر والی تمام چیزیں چینل ان کو provide نہیں کیا جائے سکتاہیے ہوگا فیر ہوگا تو لوگ آج کل ویب سائیٹس پہ یا سوشل میڈیا پہ فیس بک کے پیج پہ ٹوٹر پہ لینکڈن کے پیج پہ جا کے اپنا جو غصہ ہے وہاں پہ نکالتے ہیں جب اپنا غصہ وہاں پہ نکالتے ہیں سائے دنیا کو برا جا 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 جاتے ہیں تو آپ کا جو دیتی لین ہے that goes into the market and that gives a very negative impact about the brand of the organization so what you need to understand is to create a speaking opportunity and a whistleblowing policy into the organization so that people could share their grievances share their any unethical activities happening into the organization at a proper forum so that it could be addressed within the organization rather than it goes out of the organization you can provide the workforce with multiple channels to raise concerns and ideas such as staff sounding boards confidential whistleblowing phone line or email addresses and essentially an alternative to line managers which line managers are people sometimes who are who and who have to ask to with speaking up concerns should be carefully considered there is some distrust of HR being the designated resource and this may confuse implies about the difference between grievances and speaking up which is basically whistleblowing is something which is of broader context جس میں پوری organization کا یا تو بھلا ہے یا برا ہے تو وہ جو دو چیزیں ہیں اس کو separate to grieveance handling کے لیے HR is a forum because HR اسی وقت اس کا کچھ نہ کچھ حل کر سکتا ہے لیکن جو distrust کی بات ہوتی ہے جب whistle blowing کے حوالے سے speaking up کے حوالے سے HR کے خلاف بھی لوگ بات کر سکیں تو point یہاں پہ یہ ہے کہ organization کو تھوڑا سا اس معاملے پہ invest تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے تھوڑی ایسی opportunity اور HR والے لوگوں کو بھی ایسی چیز اندر چینڈ کرنی پڑے گی کہ وہ تمام کام نہیں کر سکتے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو HR کے ساتھ آکے لوگ نہیں discuss کرتے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ HR on the other hand people think although HR کے لوگ تو یہ خیال کرے نا کہ وہ ایک bridge ہے اور بڑے integrity ان کی سٹرونگ ہے ہوگی بلکل اچھی بات ہے وہ ایک mentor ہے کوچ ہے اورگرانیزیشن کو چینج ایجنٹ ہے لے کے آگے چلنے والے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہمیں دوسرا side of the coin بھی دیکھ نہیں جہاں پہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ HR کا چونکہ role organization کے ساتھ بڑا strong ہے اور اس نے employer کی بات بھی سننی ہے اور وہاں سے بات کرنی ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ وہ employee کے حوالے سے خراب بھی کر سکتا تو distrust ضرور create ہو جاتا ہے اس distrust کی وجہ سے organization کو اور HR کو خاص طور پہ ایسا forum ضرور create کرنا چاہیے جہاں پہ لوگ جا کے اپنے جو speaking up opportunities ہے اس کو exercise کر سکھیں ایک بڑے مزے کی چیز organization میں آج کیونکہ psychologist کا بہت role بڑھتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں خاص طور پہ تو HR should consider hiring psychologists within the organization اور although مدھم ہو سکتا full time hire کریں یا part time hire کریں اس confidence کے ساتھ اچھے caliber کے credentials والے with good education with good sense ایسے لوگ جو کے لوگوں کو یہ opportunity provide کر سکیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسے مسئلہ آگے بات بتائیں اور اس میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ HR کی بعض وقت اس معاملے پر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اس کی authority کم ہو جائے یا ختم بھی ہو سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر organization بہتر ہو رہی ہے تو یہ employer کا کام ہے کہ وہ ایسی opportunities اپنے staff کو provide کرے ایک third party کے طور پہ جہاں پہ لوگ جا کے اپنے grievances کو بھی share کر سکیں اور ایسی unethical activity کوئی اور organization اس کو بھی share کر سکیں تاکہ وہ unbias طریقے سے لوگوں تک employer تک پہن سکیں کنسیder using an external independent provider یہ وہی بات ہے ان order to reinforce confidentiality and enable safeguards that will give the workforce confidence to trust the facility there is no set process an employer must follow to investigate a speaking up concern but good practice would be to respect a whistleblower's wish for confidentiality and to provide some feedback about any action taken اس کی confidentiality بڑی کسی نے ایسی بات شیئر کی ہے اس کی confidentiality کا خیال رکھنا is the ultimate thing اگر جب تک وہ confidentiality نہیں ہوگی تو لوگوں میں آیستہ اگر اس کی بات پھیل گئی اور پتہ چل گیا کہ فلانے نے بتائی ہے تو وہ next time fear created ہو جائے گا اور لوگ آئندہ سے شیئر ہی بچ نہیں کریں گے اور اس کو شو بھی ہونا چاہیے کہ کوئی action لیا گیا ہے میری بات پہ اگر action نہیں لیا گیا then again it will give a negative message that next time کوئی بھی آپ پاس نہیں آئے گا انشور that those who speak up feel sufficiently protected and in the middle of disputes or conflicting directions deploy resources to look forward as well as backwards through predictive indicators ایسے indicators آپ کی organization میں ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے HR کو خاص طور پہ employers کو عمومی طور پہ چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی بہت چیزیں آپ کا available ہو اور آپ ان کے اوپر action لے سکے پیپل managers can ensure that the policies are supported with appeal processes to enable the workforce to highlight the analytical practices create bonds within teams to help foster psychological safety and openness teams should share information and trust each other یہ teamwork کی بہت ساری exercises ہوتی جہاں پہ لوگوں کا ایک دوسری کے اندر trust جو ہے وہ بہتر ہو out of office بہت ساری activities ایسی game ki activities lunch dinners recreation اور ایسی activities بعض وقت آپ اپنی office کی meetings بھی plan کریں کہ اپنے normal circumstances سے ہٹ کے بہار جا کے meeting جائیں that gives a very refreshing change to the normal office meetings to get the full story ensure that other mechanisms are examined and contrasted against the speaking facilities such as turnover rates exit interview بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ speaking up facility کے ilاوہ بھی آپ کو بہت سارے ایسا feedback دے سکتے ہیں ایسی opportunity create جہاں لوگ کے بارے میں organization کی ethical activities یا unethical activities کے بارے میں آپ کو پتا کل سکتا ہے a perceived lack of transparency by the organization in dealing with concerns may cause apprehension in the world when it comes to their willingness to speak up یہ perception ہے about lack of transparency یہ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے organization کا اور ہماری چونکہ personalities فرق ہوتی ہیں line managers فرق ہوتے ہیں ہر کسی کی اپنی personality ہے تو لوگ بعض وقت اس بارے میں بہت apprehensive ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی تو وہ کسی ایسی جگہ پہنج جائے گی یا ان کے career کو خطرہ ہوگا یا ان کی تو لوگ بہت protective ہونا چاہتے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کام لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بولتے ہیں جن کو ڈر نہیں ہوتا لیکن جن لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کس چیز کا ڈر ہوتا ہے اگر آپ ان کو کہیں کہ جی در نہ نہیں چاہیے لیکن کل کو آپ ان کی نوکری ختم کر دیں یا ان کی سیلری نہ بڑھائیں یا ان کی پرموشن روک دیں یا ان کی زندگی ٹف کر دیں ان کے در تو فیئر تو ہوگا تو لوگوں کے اندر فیئر ہوتا ہے اور اس فیئر کو ختم کرنے کا ایک جرنل جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر کونفیڈنس اور ٹرسٹ کریئیٹ کیا جائے کے ساتھ لوگ بات نہ کریں تو ایسے فالتو میں کسی کو پر اعزام لگا دی نا وہ بھی پروان نہیں چڑھنا چاہیے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے کوئی شکایت لگائی ہے تو اس کے پیچھے ان کے پاس ڈیٹا مجود ہے تو یہ actions you should be accountable you should show accountability however this also means accepting responsibility when things go wrong and admitting to your mistakes تو یہ accountability ہے یہ ایک بہت بڑا ایک known word ہے اور ہمارے خاص طور پر پر پولٹیکل سیٹ اپ میں بہت زیادہ ہے اور accountability ہر جگہ پہ ہم سیاستدانوں سے accountability مانگتے ہیں ہم مانگتے ہیں لیکن جب accountability ہمارے اوپر آتی ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو یہ accountability ہے یہ ہوتی ہی اس وقت ہے جب آپ کے اوپر responsibility دی گئی ہے اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اگر آپ کے اوپر responsibility ہے تو آپ کی accountability بھی ہوگی اور ہونی چاہیے اور responsibility a lack of sufficient supervision and free rein to act unethically without consequences implies fear losing their job if I admit to this mistake this can lead to serious cover ups which could have ramifications further down the line اگر آپ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ وہ accountable نہیں ہے یا یہ خیال ہو کہ وہ admit کر لیں گے جب mistake کو اپنی تو ان کا career خراب ہو سکتا ہے یہ perception ختم ہونی چاہیے there is careless indecisive or negligent behavior towards circumstances colleagues customers or stakeholders I just pursue my organization same when I am at work is an ethical choice in itself and a very dubious one compared with I was just following orders as a way of absolving a law تو یہ دو جملے ہیں I was just accountability کو ختم کر دیتے ہیں مجھے تو کہا گیا تھا تو میں نے یہ کر لیا میرا اس میں کیا قصور ہے تو یہ بہت Woah بہت ہم بہت چیز بہت 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 ہے اگر وہ آج ضمیداری لینا پسند نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز جو کہ بہت بہت نے کہا تھا تو میں نے کر دیا جی آپ نے کہا تھا میں نے کر دیا اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ کسی قسم کی زمدائی لینے پر تیار نہیں ہے تو پھر جب بوس کہے گا کہ جی thank you very much آپ چلے جائیں تو پھر آپ کو جانا ہی پڑے گا اگر بوس آپ کے اوپر کوئی اپنی غلطی تھوپے گا تو وہ پھر وہ بھی آپ کو accept کرنی پڑے گی there are reports of micro management which can result in procrastination and lack of accountability people professionals have limited power in organization academics have questioned the extent to which people professionals are in a position to uphold ethical values within organization because of the boundaries of their role so لوگ یہ بھی discuss کرتے ہیں اس خاص طور پہ academicians کے HR کا کتنا رول ہے کس قسم کا رول ہے organization کے اندر کہ وہ accountability کس حد تک pursue کر سکتے ہیں اس کو instill کر سکتے ہیں اور اس کو as a rule اور law بنا سکتے ہیں negative comments about about your organization آپ posted on social media by a disgruntler like simply your customer which is which present a one side story تو اگر آپ accountability mechanism اپنے اندر شو نہیں کریں گے تو اس قسم کے چیزیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کی journal platform پہ عام public تک بات پہنچ سکتی ہے work is reshaped using digital and AI technology with little or no thought to redeployment upskilling and development of those employees affected by this initiative so وہ جو broader perspective ہے جو آج کل technology کے حوالے سے لوگوں کا جو fear create ہوتا ہے یا لوگ less accountable اپنے آپ کو feel کرتے ہیں وہ اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیز آتی نہیں ہے یا ہم یہ نئی چیز نیا تجرب نئی چیز آگئی ہے اور ہمیں train نہیں کیا گیا تو یہ excuse لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے کر کے سکتے ہیں adopt an evidence based approach to decision making to reduce reliance on gut feeling एविडेस-based approach-up-�로ach-up-up-能変 vay s-ipping-p- a-p-c-e-p-d- m-e-a-r-c-h-e-p-a-r-c-e-p-day-e-p-i-p-de-e-p-e-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p-a-p data create management structures that hold people accountable because it's a self-explanatory consider how behavior can be monitored effectively and constructively without leading to micro management or eroding so organization policies organization culture organization structure should be such that micro management people should be accountable for themselves there should be such policies procedures on the one hand on the other hand they should be such guidelines training mentoring coaching one-to-one interviewing one-to-one facilitation to the people so that people should feel independent people should feel that they are not being all the time seen yes they should be approached when they should be given a task that this task has come on basis پہ اب آپ کا feedback لیا جائے گا اور جب وہ task complete ہو جہاں بیچ میں اگر آپ نے بیچ کا feedback لینا ہے تو ٹھیک ہے لیکن چھوٹی چیزوں پہ آپ اتنا لوگ کو تنگ نہ کریں اس سے ہوتا کیا ہے کہ trust ختم ہو جاتا ہے جب trust ختم ہو جاتا ہے اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ لوگ اپنا accountability ختم کر دیتے ہیں اپنے سر کے اوپر سے کیونکہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ email اتنے بجے بھیجنی تو میں نے اتنے بجے بھیج دی اب اس سے نقصان ہوں گیا تو آپ ہی نقصان اٹھائیں میں تو نہیں کہا تھا کتنے پیجے پیجے تو یہ لوگ اس قسم کے کمنٹ اس کے بعد دیتے ہیں where individuals work in isolation and remotely encourage collaborative decision making so بہت سارے ایسے لوگ جو کہ دور کے علاقوں میں کام کر رہے ہیں آپ کے organization کے اندر یا remotely کام کر رہے ہیں یا فرق from home کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی it is the role of people managers HR and with the department head and the CEO to institute such collaborative decision making mechanism کہ یہاں تک وہ decision خود کر اب اس میں ہوتا کیا ہے آپ کو level of decision making بھی اپنے organization میں create کرنے پڑتے ہیں کہ آپ نے کہاں تک کون decision لے سکتا ہے کس کی authority کس level تک ہے جب یہ authorities clear ہوں گی تو لوگ خود بخود اس level تک decision لے سکیں گے independently اور اس کے بعد courtesyan جو ہے وہ کوئی اور لے سکے گا چھٹا point کیا ہے کہ less hierarchical organization جو ہے وہ unethical behavior کو کم کرتی ہیں اور increase کرتی ہیں accountability کو ٹھیک ہے جہاں پہ اتنا بڑا ایک channel ہو کہ جہاں پہ ایک senior director ہو director ہو senior manager ہو manager ہو deputy manager ہو senior deputy manager ہو پھر senior assistant manager ہو پھر assistant manager ہو پھر junior assistant manager ہو اتنے لمبے لائیں تو جو سب سے نیچے والا ہے وہ اس کو اوپر تک پہنچتے پہنچتے بڑا time لا جاتا ہے بڑا اس کو تو اس کی accountability اب وہ اوپر والا پوچھے گا کس نے کیا وہ کہے گا جی اس نے کیا وہ کہے گا جی اس نے کیا وہ کہے جی اس نے کیا وہ جی وہاں سے وہاں سے وہاں سے وہ سب سے تھلنے والا بجارہ جو ہے وہ بجارہ مارا جائے گا سارے معاملے میں تو جو less hierarchical organizations ہوتی ہیں جہاں پہ directly لو تو لوگوں کی آپس کی جو جو coordination ہے وہ بہتر ہوتی ہے تو they should the flat organizations اس لیے promote کی جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو decision maker ہے وہ decision maker وہ چاہے junior assistant manager ہی کیوں نہیں ہے لیکن وہ decision maker ہے he is responsible for his assistant manager or his junior executive وہ وہاں پہ وہ less hierarchy وہ وہیں پہ کیوں جی اس کے پاس یہ ذمہ داری ہے وہ وہ ہی کرے گا جب ذمہ داریاں اس طرح سے لوگوں میں خود ڈیوائیڈ ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں پہ unethical activities بھی کام ہوتی ہیں اور accountability بھی زیادہ ہوتی ہیں لوگوں a cease and desist response to negative comments on social media may be an initial reaction but good HR recommends an impartial approach and a general desire to end an investigation issue investigation of the issue that should be there HR کو کیوں کہ آج کل اتنی public relation چل رہی ہے networking چل رہی ہے آپ بہت زیادہ آپ کی organization جو ہے وہ market میں available ہے facebook پہ available ہے linkedin پہ available ہے تو آپ کو اپنے brand کا بھی خیال رکھنا ہے تو آپ کو اس طرح کی communication کو جائے رہے ہیں جو اگلے point میں بھی ہم discuss کریں گے communication کا بھی کہ آپ کو organization level پہ اتنی strong communication اپنی رکھنی ہے because آپ کا جو بھی کام ہے ممکن ہے کہ آپ کی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے یا پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کا پورا network دیکھ رہا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی organization میں کیا کچھ ہو رہا ہے because آپ network پہ available ہیں آپ نے کوئی 30,000 اپنے linkedin پہ link بنائے ہوئے ہیں آپ کی اتنی ساری followers ہیں اور وہ تمام followers آپ کا کوئی بھی چیز آتی دیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس پہ comment نہ کرتے ہو لیکن آپ کے بارے میں ایک image ضرور create کر لیں گے کہ اس organization میں یہ کیا ہو رہا ہے اس organization میں یہ کیا ہو رہا ہے اس قسم کی باتیں کیوں ہو رہی ہوں تو آپ کو ایک بڑا strong accountability کا mechanism within the organization رکھنا ہے اکثر harassment کے cases جو ہیں وہ بہت زیادہ public کر دیتے ہیں لوگ organization کے جو harassment کے issues ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں not necessarily کہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن جب وہ public ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کے بہت سارے opinion بننا ہو جاتے ہیں بہت سارے کمنٹ سارے شروع ہو جاتے ہیں so it is an organizational people manager's role CEO's role to institute such behaviors within the organization اس قسم کا culture organization کہ آپ اس level تک پہنچے ہی نا accountability کا mechanism ethical practices کا mechanism اتنا strong کہ آپ وہاں تک پہنچے ہی نا کہ لوگ آپ کے بارے میں بات رہے ہیں internally اتنا strong mechanism ہو کہ وہیں پہ چیزیں حل ہو سکے under the carpet نہ سکے I'm not saying under the carpet چلے جائے what I'm saying is کہ اس level پہ حل ہو جائے اگر حل نہیں ہوں گی تو لوگ باہر نکلیں گے اور بات کریں گے clearly map workforce related risk when effective تو یہ جو نئے جو technology آرہی ہے AI ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی جو workforce کی جو نوکریہ خطریں پڑ سکتی ہیں یا ان کے جو کام خطریں پڑ سکتے ہیں اس کی safeguarding آپ کو پہلے سے provide کرنی ہے یہ HR کی accountability ہے یہ CEO ہے اس کی accountability ہے کہ اس نے اپنے ادارے میں نوکریہ تو خطرے میں نہیں پڑ رہی یا وہ up skilled ہوئے ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہوئے تو کوئی اور opportunity کر کے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں تو یہ اہم objective ہے ایک اگرائیزیشن کے heads کا نمبر نائن اور آخری ہمارے جو guideline ہے اس کے اندر communication کا ہے Using internal communications is one tool to encourage high ethical standards internal communication جو ہے وہ strong کرنی چاہیے یہ ہم نے آج کے تینوں چیزوں میں بات کی بیسر بلوئنگ سے لے کے accountability سے لے کے اور اب communication تک جو institute of business ethics ہے اس کا ایک analysis تھا 2001 to 2005 میں found a greater positive relationship between provision of ethics training and financial performance تو انہوں نے جو IBE ہے institute of business ethics انہوں نے یہ کہا کہ جو financial performance ہے organization کی اس کا بہت close link ہے with ethics training کے ساتھ کہ ethics کے اوپر behaviors اچھے behaviors کے اوپر اچھی ethics کے اوپر اچھے values کے اوپر آپ organization میں لوگوں کو train کریں جب آپ train کریں رہے ہوں گے تو لوگ ان کا network strong ہوگا ان چیزوں وہ بھول نہیں جائیں گے کہ ethical practices کیا ہیں اور کس طرح سے انہیں act کرنا ہے اور جب یہ regular training ہو رہی ہوگی تو financial performance organization کی یہ IBE کہتی ہے انہوں نے survey کیا کہ financial performance بہتر سکتی ہے communication ہوتا گیا there is a code of ethics that provides information but has no support from regularly repeated tangible activities the mere existence of a code is not enough تو ہم نے جہاں پہ code of ethics کی بات کی تھی part one میں تو code of ethics کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کا communicate ہونا ضروری ہے اس کا logo تک پہن ضروری ہے اس کی enforcement ضروری ہے communication and messages gloss over ethical failures this will disengage the workforce and further damage the organization's reputation there is a sense that everyone is doing it this can be counter protected یہ بہت مجھے کی بات everyone is doing وہ کر رہا ہے اس کو نہیں پکڑا جیسے ہم کبھی جا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی ہماری روگ لیتا ہے کوئی سارجنٹ اور ایک ہمارے ساتھ سی ایک اور اشارہ توڑی مجھے پکڑ لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو پکڑا مجھے پکڑ لیتا ہے تو یہ ہماری یہ ایک جنرل بیہیویر ہے یہ جنرل رسٹینڈنگ ہے کہ یہ وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں اگر کسی نے اشارہ توڑا تو ہم بھی کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا چل میں بھی توڑ لیتا تو یہ جو چیز ہے کہ everyone is doing it that promotes unethical identities so it is the role of HR and the chief executive to make sure that اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی یہ اگر جہاں پہ لوگ نہیں پکڑ جا رہے اور یہ ایک 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 کیا اس نے غلط بندہ کیوں hire کیا اس نے یہ غلط sale کیوں کی اس نے غلط چھوٹیاں کیوں کی اس نے چھوٹیاں بغیر بتائے کیوں کی اس نے چھوٹیاں کی تو اس نے اپنی application کیوں جمانی کرائی تو اس سے پوچھا جاتا ہے تو اگر نہیں پوچھا جائے گا تو people will say there are single training events that are only open to new starters and are never repeated or built upon so ایسے آپ events arrange کرتے ہیں orientation خاص طور پہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ نئے joiners کے لئے ہوتی ہے یا کچھ training programs ایسے ہیں جو نئے joiners کے لئے یا کچھ training programs ایسے ہیں جو خاص خاص لوگوں کے لئے باقی لوگ کے لئے نہیں ہو رہے تو اس قسم کی organization میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ repeat ہی نہیں کیے جا رہے orientation بعض وقت کوئی system change ہوا یا process ہوا تو تمام organization کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی orientation دینی ہے orientation کا mechanism ایسا ہے جو کہ throughout the year چلتے رہنا چاہیے ہو سکتا آپ سال میں تین یا چار ایسے session کرے جس میں تمام جو staff ہیں جو پرانے staff بھی ہیں جو بابے ہو چکے وہ بھی اس میں شامل ہو اور وہ اگر کوئی نئی چیز نہیں بھی آئی تو وہ اپنا opinion شیئر الانی the organization's mission values and code of ethics and communicate widely and regularly so you are seen to have established a position on ethical practices be transparent about challenges both internally and externally and when unethical evokes occur do not hide behind the need for confidentiality تو confidentiality ki unethical activities ہو رہی ہیں ہا اس کو آپ نے بہت extra پلوئٹ پلوئٹ نہیں کرنا اس کا حل ہے وہ ضرور آپ نے لوگوں تک پہنچ آنا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ غلط activity ہوئی تھی اس کا حل نگال صرف لوگ یہ نہیں بتانا کہ یہ غلط activity ہوئی تھی اور لوگ پھر کیا 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 تو جب آپ نے وہ کر لیا تو لوگوں تک ضرور پہنچ آئے کون فیڈینشیلیٹی ضرور رکھے اگر بہت ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے لوگوں کی کوئی ایسی حرکت ان سے ہو گئی ہے جو کہ غلط حرکت ہے جو کہ آپ ان کو پرٹیک کرنا چاہتے ہیں کچھ حد امپرسائز what the company stands to gain from ethical actions or decisions this can be more effective than emphasizing what the business stands to lose communication should be two way the key to imply engagement in ethics is to avoid telling the workforce the concepts what not to do یہ ضرور آپ نے communicate لوگوں سے اس طرح سے نہیں کرنا کی کی نہیں کرنا ٹھیک ہے کون یہ ضرور بتاتے رہیں لیکن صرف یہ نہ بتاتے رہیں کہ کون سپ کیا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے کس طرح سے آپ اچھا ethical practice کر سکتے کس طرح سے آپ اپنے career کو اپنی job کو اپنے کام کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں صرف یہ نہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ تو بتانا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا لیکن اس کے بدلے میں کرو کیا تو اچھے ہو جاؤگا یہ بھی بتانا ضرور ہی formats they should be communicated regularly to exist they should be communicated regularly to existing staff as well as new starters سکتے کھے سکتے پانچوں point کھا ہے کہ training and communication of courts and the support behind them should not be one of access so ایک دفاع نہیں کر نہیں کہ آپ نے اپنی دفاع کر چھتی کر لی اس کے بات کسی کو پتہ نہیں چلا keep on doing it keep on doing it keep on doing it so یہ ہمارا جو lesson number eleven جو کہ آخری lesson تھا اس کی ہماری آج part three تھا وہ بھی ختم ہوا اور جو آخری lesson تھا وہ بھی ختم ہوا تو ہماری جو total activity of ethical practices کا جو ہمارا course چل رہا تھا وہ آج ہمارے اس lesson کے ساتھ ختم ہوا اور at the end میں آپ کو یہ ہمارے یہ آپ کے سامنے دوبارہ لسٹ آ رہی ہے کہ ہم نے پچھلے جو گیارہ lessons ہیں ethical practices کے حوالے سے اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں cover کی یہ تمام lessons جو ہیں یہ ہماری youtube ویڈیوز پہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ان کا سب کا lesson number کے ان کا first word ہے اس کے ساتھ آپ ان کو locate کر سکتے ہیں lesson 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 ethical practices course is our youtube channel sara program موجود بہت شکریہ امید ہے کہ ethical practices کے حوالے سے جو ہم نے چیزیں کی جو ان تمام lesson میں بتائیں وہ کافیات تک پسند آئی ہوں گی اور چونکہ ہم نے ساتھ میں slides بھی show کی ہیں آپ تو آپ اس کے اندر سے notes بھی لے سکتے ہیں اور میرا مقصد مقصد کرنے ساتھ جب میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ethical practices overnight organization کے اندر نہیں آ جاتی یہ ethical practices کرتے کرتے آپ کو بہت time لگتا ہے اور sustainable بنانے کے لیے ضروری ہے اس کو overnight نہ کیا جائے اس کو صرف ایک دو مہینے تو چھوڑے ایک سال کا بھی project نہ بنا اس کو کئی سالوں تک مہیت ہونا چاہیے because it is a regular thing it is not one time thing make the code of ethics code of conduct بنائیں جس میں ethical practices ہو communicate کریں accountable کریں لوگوں کو opportunity provide کریں کہ وہ چیزیں بار بار share کر سکیں trainings ان کو دیں regular trainings دیں بار بار وہ ethical practices کو استعمال کر کے اپنے career کو اپنے کام کو اپنی progress کو بہتر کر سکتے ہیں اور ultimately جب وہ یہ کریں گے جیسے میں نے آپ بتایا بیچ میں IBE Institute of Business Ethics کا جو دارہ ہے انہوں جو انیلیس نے 2001 سے 2005 تک کیا تھا کہ those companies who are pursuing ethical practices their ethical practices are directly linked with their financial performances ان کی کتنی پر اگر ethical practices زیادہ ہے اچھی ہے اگر unethical practices ہیں financial performance over the years کام ہو جاتی ہے short term benefit long term benefit یہ تمام چیزیں ہم نے اس پرگرام میں ڈسکس کی بہت شکریہ آپ کا اب ہماری ملاقات ہوگی ہم اگلے کورس کے اندر ایک نیا کورس ہے اور اس کورس میں ہم کمرشل ڈرائیف کے اوپر بات کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہمارا ایک اور نیا کورس ہوگا جو کہ یوٹیوب کے چینل پر ہمارے اویلیم بہت شکریہ آج کورس اگل یوٹیوب میری رکھڑی بہت